مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرمات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا نور اللہ بدانی چینل کے ناظرین الحمدللہ زبجل اللہ پاک کے رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاصر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاصلی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن سے روحانی علاج جی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے روحانی علاج اور اس کا سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج آج جس آیت کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اور جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں الحمدللہ زبجل کوئی خاص صورت یا کوئی خاص آیت ایسی ہوتی ہے جس کو پڑھنے پر الحمدللہ زبجل یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں آج انشاءاللہ الكریم اللہ پاک کے رحمت سے سورة توبہ سورة توبہ کی جو آخری دو آیات ہیں آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس یہ آخری دو آیت ہیں سورة توبہ کی یہ میں تو آپ کو مشورت ہوں گا کہ یہ زبانی یاد کریں اور ہر نماز کے بعد ان دو آیتوں کو پڑھنے کا معامل بنایا فضیلت کیا ہے پہلے تو آپ سنیئے کہ ہمارے وہ ناظرین کہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے نا کہ پورا نہیں ہوتا تقریبا آج اگر ہم ایک یہ عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے اگر ہم غور کریں ہر دوسرا آدمی تقریبا اس بات سے پریشان ہے کہ پورا نہیں ہوتا میری جو مہانہ آمدنی ہیں جو میری تنخواہ ہے یہ پورا مہینہ چلانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے مہینے کے انڈ میں آخر میں آگر پھر دوسروں سے قرضہ لینا پڑ جاتا ہے یا جہاں جوب کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے پھر ایڈوانس لینا پڑ جاتا ہے اس طرح کے معاملہ زندگی کے ساتھ یہ وابستہ رہتے ہیں اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائیں آج ایک اخصہ خاص وضیفہ خاص روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں جو قرآن سے روحانی علاج ہے اور قرآن پاک کی سورة توبہ کی جو دو آخری آیات ہیں یہ ہر نماز کے بات پڑھنے کا معامل بنا یہ دو آیات کونسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَصِيمِ فارہ گیارہ سورة توبہ کی آیت نمبر 128 اور 139 یہ دو آیتیں ہیں آخری دو آیتیں ہیں یہ زبانی یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ ان دونوں آیتوں کو آپ پڑھ لیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر آپ دیکھیں رزق میں الحمدللہ سے وجل ایسی برکتیں ہوں گے ایسی برکتیں ہوں گے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں اللہ کی رحمت سے تو یہ دونوں آیتیں تمامی مدنی چینل کے ناظرین یہ پڑھنے کا معامل بنا اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں اسلامی بہنیں بھی ان دو آیتوں کو پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ الكریم اللہ کی رحمت سے برکتی حاصل ہوگی کسی سے آپ کو کرزہ نہیں لینا پڑے گا اور خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ دونہ مہینہ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الكریم اللہ پاک ہم سب کے اس کے حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں ترکیاں وسعاتیں اور کشادگیاں نصیب فرمائیں آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی قولز سلسلے میں شامل کرنے کا دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخداریں کروانا چاہ رہے ہیں جی قولز چلائیے میری زوجہ کا نام ہے زکیہ مائی ان کی امی کا نام ہے زینم مائی اور میری بیگم کونہ کی گلے کی اور میدے کا پرابلہ میں چھ مہینے سے علاج کروانا چاہ رہے ہیں مجھے روحانی علاج بھی بتا دیا اور استخارہ بھی کرتے ہیں صحیح یہ گلے اور میدے کا مسئلہ ہے استخارہ بھی کرتے ہیں روحانی علاج انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی جی میں حارون سکندر بات کر رہا ہوں جی پنجاب کے زیلہ چنیوٹ سے رہنمائی آپ فرما دے میری کہ میرے آج کل کافی حالات تنگ ہیں اور گھر میں بھی کافی پریشانیاں ہیں اور ایزے میں ڈریور ہوں میں کراچی میں جاب کرتا تھا اور ابھی میں ناوکری کے سلسلے میں یہ واپس پنجاب آیا ہوں کہ میرا یہاں کوئی کام ہو جائے تو لیکن یہاں مجھے دو ماہ سے کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا کوئی کام نہیں ہو رہا تو براہ مہربانی مجھے اس بارے میں ضرور بتائیے گا حارون سکندر نام آپ نے بتایا انشاءاللہ تین مہینے سے کام نہیں ہے اچانک جوب چھوٹ گئی تین مہینے سے سی وی وغیرہ میں دے کے آیا ہوں لیکن کوئی کام کی سیٹنگ نہیں بن رہی میرا نام عبدالرحمن ہے اور والدہ کا نام رابی ہے اللہ پاک آسانی فرمائے عبدالرحمن بھائی ہمت رکھیں سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ابھی اس سے خارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں محمد عبداللہ عرض کر رہا ہوں اللہ کا نام رخصانہ شہنگ سخارہ کروانا تھا کہ نوکڑی کے بارے سے کافی دیر سے رکابٹے آئی ہیں کہ کام ہو نہیں پا پھر میں سخارہ فرما دیں نیکس کول میں محمد زیاء المصفحہ عرض کر رہا ہوں میرے گردوں میں مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کو اس مرض سے شفاعتہ فرمائے چلے گردوں کا تو روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ کے استخارے کیے جائیں گے استخاروں کے بعد پھر انشاءاللہ کریم جواب بتائیں گے دیکھیں اگر اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض وقت گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے گئی بچارے اس طرح کے مریض ہوتے ہیں جو ڈائیلیسس پر چلے جاتے ہیں ڈائیلیسس پر ان کی ہوتی ہے اللہ پاک آفیت نصیب فرمائے بڑی آسمائش ہوتی ہے اس مرض میں بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے آدمی بالکل سوختہ چلا جاتا ہے اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہمت رکھیں حسنہ رکھیں وظیفہ دیکھیں اس کا یہ ہے اگر کسی کے گردے خراب ہو چکی ہو گردوں کا مسئلہ ہو سورہ علم نشروح سات مرتبہ سیبن ٹائم سات مرتبہ سورہ علم نشروح پڑھیں پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں اور یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے یہ آپ وقتاً فوقتاً اس دم کی ہوئے پانی کو پیئیں اللہ کی رحمت سے گردوں کا درد تکلیف یہ بھی جاتی رہے گی اور اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری بھی ہوئی نہ تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی تا حصول شفاء روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ عمل کریں صبح کے وقت آپ نے سورہ علم نشروح سات مرتبہ پڑھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیا اب پورا تین آپ یہ دم کیا ہوا پانی پیئیں دوائیاں آپ نے کھانی ہیں میڈیسن آپ کے جو بھی چل رہی ہیں اسے دم کیا ہوئے پانی سے آپ استعمال کیجئے کھائیے گا شفاء دینے والی ذات اللہ تعالی کی ایک مشورہ میں آپ کو دوں الحمدللہ سو جل دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں تعبیدات تاریح الحمدللہ سو جل دیے جاتے ہیں تو خاص گردوں کے حوالے سے گردوں کی جگہ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعبید ہوتا ہے جو آپ کو روحانی علاج کے بستوں سے ملے گا تو آپ کو بھی جنہوں نے قول زیاؤل مصطفیٰ نام آپ نے بتایا تھا آپ کو بھی مشورہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ میں سے آپ کی فیملی میں سے اللہ نہ کرے اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے تو آپ بھی اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ اس کا جو خاص تعبید ہوتا ہے گردے کی جگہ پر باندھنے کا آپ وہ لیں باندھیں استعمال کریں اللہ کی کلام میں بڑی برکتیں ہیں شفا ہی شفا ہے انشاءاللہ کریم آپ کی بیماری تکلیف ختم ہو جائے گی آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کو کچھ دکھانے کا پہلے تو ہم دیکھتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج کے روحانی علاج میں ہم سنیں گے حافظے کی قوت کے حوالے سے اور ایسے بچے ایسے طالب علم جو سبق یاد کرتے ہیں مگر ان کو یاد نہیں ہوتا تو ایسے بچوں کے لیے ایک بہترین دعا اور روحانی علاج یہ سماعت فرما لیجئے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ زوجل آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ایک دعا ہے اللہ مفتح علینا حکمت کا وانشر علینا رحمت کا یا ذل جلالی والاکرام اول آخر دروش شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا سبق جو ہے اس کو یاد کیجئے انشاءاللہ زوجل جو سبق یاد کریں گے جو کتاب پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو وہ سبق اور وہ کتاب جس کا آپ مطالعہ کریں گے وہ آپ کو یاد رہے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبق یاد کرنے کا روحانی علاج یہ بھی مسئلہ رہتا ہے بچوں کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے سبق یاد نہیں ہو پاتا سمجھ نہیں پاتے تو آپ اتنا تھوڑا کام کرنے جو سرپرست ہمارے ساتھ ہیں اس سلسلے میں اگر آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پہلے تو کوشش کریں حکمت عملی کے ساتھ کسی طرح یہ دعا یاد کروا دیں بچوں کو جب یہ دعا یاد ہو جائے گی پھر آپ ان کا ذہن بنائیں کہ جب بھی آپ سبق یاد کرو پڑھو تو سبق پڑھنے سے پہلے یاد کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں پھر فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ بچوں کا ذہن بھی تیز ہوگا اور جو سبق یاد کریں گے نقش ہو جائے گا ذہن میں آئیے ناصرین الحمدللہ آپ کے استخارے بھی کر دئیے گئے ہیں جوابات نوٹ کرنی یہ کہ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ان کو گلے کا مسئلہ ہے گلے کی تخلیف ہے اور میدے کا بھی مسئلہ ہے معدہ ان کا ڈسٹرپ رہتا ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے زکیہ نام آپ نے زوجہ کا بتایا تھا دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا اللہ کا شکر بہتر کا اشارہ ہے کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اب گلے اور میدے کا روحانی علاج اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں آپ مشورہ دیجئے گا گھر والوں کو یہ بتائیے گا روحانی علاج کہ تین عدد سادی چینی کی پلیٹیں لیں اور اس پر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مداد لکلمات ربی یہ لکھ لیں ان تینوں پلیٹ اوپر لکھ لیں بعد نماز فجر لکھ لیں اچھا ایک پلیٹ صبح نہار موسی وقت پی لیں آپ پلا دیں گھر والوں کو ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت رات کو سونے سے پی لیں یہ آیت مبارکہ ہے سورة القحف کی آیت نمبر ایک سون نو یہ آپ نے لکھنی ہے اچھا اب اس میں کیا احتیاط کیا کرنی ہے باوضو اس آیت مبارکہ کو لکھ جائے صحیح ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیت باوضو لکھا جائے باوضو پیا جائے اور اس میں زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے بسم اللہ شریف بھی نہ لکھیں صرف آپ یہ لکھ لیں اچھا اس میں کوشش یہ ہو کہ اگر زعفران یا زردائی رنگ اگر میسر ہو بہ آسانی مل جائے آپ کو تو اس سے لکھ لیں زردائی رنگ سے یا زعفران سے نہیں تو آپ کسی بھی عام پوائنٹر اب جیسے میرے ہاتھ میں پوائنٹر ہے نا اس پوائنٹر سے آپ لکھ لیں مارکر سے آپ لکھ لیں اور انک والے پین سے آپ لکھ لیں ان میں پلیٹوں میں پانی ڈال کر یہ پیئیں انشاءاللہ کریں میدے کا کیسہ ہی مسئلہ کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ جن کا میدہ ڈسٹرپ رہتا ہو خراب رہتا ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ مسواق کا استعمال ضرور کریں مسواق ضرور کیا کریں کہ مسواق کا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں دیگر بیماریاں دور ہوتی ہیں وہی الحمدللہ سو جل امراض شکم پیٹ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں میدہ درست ہو جاتا ہے موہ کے جو امراض ہیں داتوں کی امراض وہ الحمدللہ سو جل دور ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسواق کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ ہے تو یہ باپڑھنا ناصب ہوگا یہ اپنے ساتھ لازم کرنے میں سواق کو انشاءاللہ کریں برکتیں حاصل ہوں گی یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے حارون سکندر نام بتایا تھا کہ گھر کے حالات کافی تنگ ہو چکے ہیں حالات خرابیں گھر کے اور دو ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے روزگار کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے اللہ پاک عفیت والا معاملہ فرمائے حارون سکندر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ آسمائشوں کا ہے اشارہ وقتی طور پر آسمائش ہیں اور یہ آسمائشیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں صبر صبر اور صبر کیجئے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہی ہے دیکھیں ہر مسئلے کا ہر تکلیف کا ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت گزر جاتا ہے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے پریشانیہ بھی دور ہو جاتی ہیں وقتی طور پر یہ آسمائشیں ہوتی ہیں ہمت رکھیں اچھا اب دیکھیں اب گھر کے حالات اچھی ہو جائیں گھر کے حالات بہتر ہو جائیں مالی معاشی اور دیگر جو معاملات ہیں یہ بہتری کے طرف آنا شروع ہو جائیں گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے اس کے لیے ایک وضیفہ میں عرض کرتا ہوں سات دن کا یہ عمل ہے اور بھیلانا کا سات دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنا ہے اللہ پاک کی چند صفاتی نام ہیں وہ نوٹ کیجئے گا یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اور آپ کے گھر والے ایک سو بارہ مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے یہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے گھر کے حالات اچھی ہو جائیں گے اچھا ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے میں نے عبد الرحمن نام بتایا تھے کہ تین ماہ ہو چکے ہیں بے روزگاروں کے جگہ اپلائی کیا ہے لیکن نوکری نہیں مل پا رہی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو آپ کا الحمدللہ سو جل بہتر کا اشارہ ہے کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہیں اور آزمائشیں آپ کے ساتھ بھی آپ نے ہر نماز کے بعد شروع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا لَقُدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَسِيْسٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْوِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِي الْعَاصِيمِ ہر نماز کے بعد ان دو آیات کو آپ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ کریم رزق میں کشادگی ہوگی روزگار کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارے عبداللہ بھائی تھے آپ نے ملاسمت کی حوالے سے کہا تھا کہ جہاں نوکری کے لیے جاتا ہوں منع ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے دیکھیں جب بھی آپ ملاسمت کے لیے جائیں نوکری کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے اکتالیس مرتبہ یا عزیز ہو پڑھ کر جائیں انشاءاللہ کریم وہ حاکم افسر جو بھی سامنے والا شخص سے وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا اور انشاءاللہ کریم بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اور ملاسمت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ کریم آئیے ناظرین میسیجز کی طرف میں اب آپ کے بڑھتا ہوں میسیجز شامل کرتے ہیں کافی سارے ہمارے ناظرین کے میسیجز بھی ہیں ہمارے گلام رسول بھائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب بہت بیمار رہتے ہیں ان کو بالکل نیند نہیں آتی کوئی وظیفہ بتا دیجئے اللہ پاک شفاع عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کو دیکھیں بیمار اگر رہتے ہیں تو ایک سو گیارہ مرتبہ یار سلامو پڑھ کر والد صاحب پر دم کیجئے اور اگر والد صاحب کو نیند نہیں آتی تو صورت النبع کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا آپ کے والد صاحب سونے سے پہلے یہ پردنے کا معامل بنائیں انشاءاللہ الكریم نیند آ جائے گی یہ ہمارے ایک اور میسیج ہے میرا نام امینہ ہے اور والدہ کا نام ساجدہ ہے میرے رشتے میں رکاوٹے ہیں دیکھیں اگر کسی لڑکی کے یا کسی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹے ہوں تو نماز فجر کے بعد ساٹھ مرتبہ سورة تین وَتِّينِ وَزَّيْتُون سورة وَتِّينِ وَزَّيْتُون یہ پڑھنے کا معامل بنائیں یہ ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد انشاءاللہ الكریم اللہ کے رحمت سے وہ جو رکاوٹے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی نہ تو وہ بندش ٹوڑ جائے گی اس بندش کا آپ خود گھر میں رہ کر توڑ کر سکتے ہیں عمل وہی کریں کہ جسے شادی کرنی ہیں یہ ایک اور میسیج ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں نانی کو کینسر ہے ان کے لیے دعا بھی فرما دیں روحانی علاج بھی بتا دیں بہت پریشان ہیں ان کی وجہ سے بلیس دعا بھی کیجئے گا اللہ پاک آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے اور جو مسلمان تنیہ بنوئے ہیں کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اس موسی مرض سے شفا عطا فرمائے سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں دور فرمائے دیکھیں اگر کسی کو کینسر ہو چکا ہو تو کینسر کا مریض اگر خود یہ وضیفہ پڑھ سکتا ہو تو وہ خود یہ وضیفہ پڑھ لے وضیفہ کیا ہے سورہ مریم قرآن پاک کے سولے پارے میں ہے سورہ مریم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اب کینسر کا جو مریض دینا یہ دم کیا ہوا پانی پیئے اچھا پانی پینے سے پہلے کوشش کریں کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے نا درود ابراہیمی تو درود ابراہیمی پڑھنے گیارہ مرتبہ انشاءاللہ کریم کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوگی اور ایک مشورہ بھی چلے میں آپ کو دیتا ہے چلوں الحمدللہ ہم نے خود اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ کینسر کے مریض شفا یاب ہو گئے ان کا کینسر کا مرض جاتا رہا اللہ کی رحمت سے شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی دوائیاں بھی تو استعمال کرتے ہیں یہ بھی سبب ہیں شفا اللہ پاک کے دست قدرت میں شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا الحمدللہ سبودل کینسر کے مریضوں کے لیے خاص تعویدات پھر الحمدللہ سبودل روحانی علاج کے بستوں پر اس کے کچھ پلٹوں کا ایک مقصوص عمل ہوتا ہے جو چالیس دن کا کورس ہوتا ہے تو آپ یہ چالیس دن کی پلٹے یہ لکھانے اور اپنی نانی جان کو پلائیں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے کینسر کا مرض جاتا رہے گا انشاءاللہ کریم یہ ایک اور میسج ہے ساجدہ حسین انہوں نے پرابلم اپنی بتائی ہے کہ گصہ بہت زیادہ کرتے ہیں حد سے زیادہ گصہ آتا ہے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جس جس سے منع کریں وہی کرتا ہے اگر کوئی تعویز پہنا دیں تو اتار دیتے ہیں پڑھائی نہیں کرتے اچھا یہ بچے کی حوالے سے آپ نے ذہن نام آپ نے بچے کا بتایا تھا کہ اس طرح کی یہ کیفیت ہے بچے کی بہت پریشان کرتے ہیں اللہ پاک آسانی فرمائے حمد رکھیں حوصلہ رکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اگر اس طرح کی کیفیت ہے نا بچے کی جو حد سے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ گصہ کرنے لگ جاتے ہیں آپ ایک کام کیجئے اچھا ایسی حالت میں آپ ان کو سمجھانے کے لیے جائیں گے اور ان کو کوشش کریں گے اگر آپ کے بھئی کسی طرح ہم اپنی بات منوا دیں تو یہ تو بھول جائیں آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے سمجھا نہیں سکتے اس حالت میں حکمت عاملی کے لئے جب ان کا گصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو آپ ایک کام کیجئے آپ گلاس لیں پیالہ لیں اچھا اور پانی پیتے نا پیلاتے بھی ہیں پانی تو جب آپ ان کو پانی پلائیں جیسے پیالے میں پانی ہے صحیح ہے نا اب ایک مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس پیالے پر آپ دم کر دیں اس پانی پر دم کر دیں اب ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو پڑھ کر پانی پر دم کریں اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا آپ اپنے بچے کو پلائیں محمد زین کو انشاءاللہ کریم ان کی یہ جو سختی ہے نا جو ایک ان پر جلال آ جاتا ہے تو یہ الحمدللہ سو جل نرمی میں بدل جائے گا انشاءاللہ یہ تو ان کے جذبات کو اور ان کے گصے کو اور ان کے ان کے اندر سختی ہے اور بات نہ ماننے والی جو عادت یہ ہے انشاءاللہ کریم بہتری کی طرف آ جائے گی وقت تن فوق حکمت عملی کے ساتھ پانی پر دم کر کے آپ ان کو یہ پلا دیں یا ودودو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اچھا اور دوسرا جو آپ نے جو پرابلہ میں اپنی بتائی تھی کہ یہ نافرماری بہت کرتے ہیں بات نہیں مانتے جس جس سے منع کرو وہ کرتے ہیں اچھا کوئی بات جب یہ سو جائیں ان کے سرحانے آپ کھڑے ہو کر سورة البروج کی یہ دو آیات بل ہوا قرآن مجید فی لوحیم محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوحیم محفوظ بل ہوا قرآن مجید فی لوحیم محفوظ یہ آپ پڑھیں ایک مرتبہ ان دونوں آیاتوں کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں اچھا پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اس کی برکتیں دیکھئے گا یہ جو ان کی نافرمانی کی عادت ہیں یہ ماشاءاللہ فرما برداری میں بدل جائے گا آپ کے اتعاد شروع کر دیں گے کہنا ماننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اکیس دن کا یہ عمل ہے ٹوئنٹی ون ڈیز آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قول دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں جی قول چلائے محمد نواز تاری رحیم یار خان سے نام ہے محمد پرویز والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی کافی عرصے سے بیمار رہتے ہیں کبھی تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں چار پائی بولتے چالتے نہیں کام ہی نہیں کرتے کبھی کبھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں استخارہ روحانی علاج آتا فرما دیجئے میرا مسئلہ یہ ہے میں ایک جگہ دھوٹی کرتا ہوں بہت پریشان ہوں اللہ پاک بہتر فرمائے اللہ پاک بہتر فرمائے انشاءاللہ سسٹرے اور میک میں ہم تینوں کے رشتوں کا بہت پرابلم ہوا رہا ہے تقریباً پندرہ سولہ سال ہو گئے رشتوں میں رکھا ہوا سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کرز کی وجہ سے بہت میں تنگ ہو گیا ہوں اتنا کرزہ اتر ہی نیرا اوپر چل رہا ہے کرزہ چڑ گیا اللہ پاکستانی فرمائے چلیں وظیفہ پہلے میں عرض کرتا ہوں آپ کو یہ کرزے کی حوالے سے رشتوں کی حوالے سے پھر ایک سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ حل کریم آپ کے استخارے کیے جائیں گے استخاروں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے دیکھیں کرزہ اقتعداد ہے جو کرزوں میں ڈوبی ہوئی ہے دعا بھی کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کوشش بھی کریں نیت سچی ہونا ہے کہ بھئی میں نے کرزہ اتارنا ہے اس کے لیے کوشش کرنی ہے تو اللہ پاک اسواب بنا دیتا ہے وظیفہ خاص وظیفہ گیارہ دن کا یہ عمل ہے آپ گیارہ دن لگ کر بلا ناغہ یہ عمل کریں اور آپ دیکھیں انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے قرضہ اتر جائے گا قرض کی ادائی کی اسماب بن جائیں گے وظیفہ نوٹ کیجئے گا یا مجیبو یا اللہ 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 تین سو تیرہ مرتبہ یہ آپ نے پڑھنا ہے وقت اس کا مقصوص ہے اس مقصوص وقت میں ہی آپ یہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیں گیارہ دن تک اس عمل کو جاری رکھیے گا انشاءاللہ کریم کرز کی ادائی کی کیا اسباب بن جائیں گے وقت کیا ہے وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جیسے ہی نماز فجر کا وقت شروع سحری کا وقت ختم ہوا تو میں صادق ہو جاتی ہیں اچھا فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے تک آپ تین سو تیرہ مرتبہ یا مجیب ہو یا اللہ یا مجیب ہو یا اللہ یہ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے کرز کی ادائی کی کیا اسباب بن جائیں گے نیت سچی ہوئی تو پورا کا پورا کرزہ اتر جائے یہ آپ نے نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پڑھنا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا کہ سسٹر ہیں اور میرے دو بھائی ہیں ان کے رشتوں میں رکاوٹیں دیکھیں نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ یہ نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ پڑھنے کا معامل بنائیے انشاءاللہ کریم یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے دیکھیں ناظرین یہاں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم ایک سیگمنٹ بہت سے لوگ جب بیمار ہوتے نا اور یا کسی آزمائش میں ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تو اب وہ صدقہ دیتے ہیں دیکھیں جان کے صدقے کے لیے کون سا صدقہ بہترین ہے کوئی مرگی کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے کوئی بکرے کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے کوئی مال کے ذریعے راہے خدا صدقہ دے رہا ہوتا ہے کوئی اپنی حسب حصیت صدقہ دے رہا ہوتا ہے کون سا صدقہ دینا چاہیے اور کیسے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں صدقے کی حوالے سے اس حوالے سے ایک خاص ایک کلیپ ہے امیر اہل سنت دامد برقاوت اپن علیہ کا آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور دوران آپ کے استخدارے بھی کر دیے جائیں گے پھر استخداروں کے جوابات کے طرف بڑھیں گے جی چلائیے صدقہ دیتے ہوئے کالے رنگ کا بکرا یا اسی طرح کالے رنگ کی جو مرگی زبا کی جاتی ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ بابا جی لوگ بتاتے ہیں کالا بکرا ہو ایک بال بھی سفید نہ ہو کالی مرگی ہو ایک پر بھی سفید نہ ہو تو یہ ان کے علاج کے معاملاتیں ورنہ صدقے کے لیے نہ کالا بکرا شرط ہے نہ دولا بکرا نہ صفید بھی شرط نہیں ہے نہ مرگی ہی شرط ہے رقم بھی دی جا سکتے ہیں ناج بھی دیا جا سکتا ہے کپڑا بھی دیا جا سکتا ہے کوئی بھی چیز ہم دینا چاہیں پاک حلال صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں رائے خدا میں دینا وہ صدقہ علاج کے لیے ان کے بخصوص طریقے ہوتے ہیں تو وہ مطلب اگر کوئی اس طرح اس کو فرض و واجب نہ سمجھے کالا بکرا کوئی دیتا ہے تو حرج نہیں ہے اس میں ہمارے ہاتھ بھی لگواتے ہیں بکرے کو برگی کو ہاتھ لگوائیں گے صدقے کی اس میں بھی حرج نہیں ہے ان کو فرض و واجب نہ سمجھے شریعت نے جن چیزوں کو فرض نہیں کیا واجب نہیں کیا تو ان کو ہم فرض و واجب نہ سمجھے صلو علیہ العبیب صل اللہ علیہ محمد آپ بھی ناظرین صدقہ دے سکتے ہیں جو بھی حسب حیثیت ہے جو بھی حسب توفیق ہے ایک انڈا بھی اگر آپ نے دے دیا راہِ خدا صدقہ میں وہ بھی صدقہ ہے حسب توفیق جو بھی آپ کے پاس ایک روپیہ بھی ہے اور چند پیسے ہیں آپ وہ بھی راہِ خدا صدقہ میں دے دیں مسجد میں دے دیں مدرسے میں دے دیں آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے دعوت اسلامی دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہی ہے الحمدللہ دینی تبلیگی فلاحی الحمدللہ زبا جل ہر ہر شعبے میں آگے آگے ہے آپ کی اپنی دعوت اسلامی جامعات المدینہ ہے مدارس المدینہ ہے دار المدینہ ہے اور بہت سارے الحمدللہ زبا جل اسی سے زائف شعبہ جاتے ہیں دعوت اسلامی کے آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے اور اپنا صدقہ بھی دے سکتے ہیں آپ اپنی زکاة صدقہ تے واجبہ صدقہ تے نافلہ دیگر مدنیتیات آپ بالکل دے سکتے ہیں دعوت اسلامی کو بلکہ مشورہ دوں گا کہ آپ نے دینا ہی ہے صدقہ راہِ خدا صلو جل میں دینا ہے تو آپ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے گا جائے میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین کے یہ میں شامل کر لیتا ہوں میسیج میں چار سال سے بیمار پڑا ہوں گھومنے سے کاثر ہوں چار پائی پر بیٹھا ہوں دعا بھی کیجئے گا کوئی وضیفہ بتا یا اللہ پاک شفا عطا فرمائے چار سال واقعی کافی طویل یہ بیماری کارثہ ہے آپ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں یا معیدو یا معیدو یا معیدو جو دائمی مریض ہوتے نا یعنی دائمی مریض اس کو یوں سمجھئے کہ جو مستقل بیمار رہتے ہوں ٹھیک ہو گئے پھر بیمار ہو گئے ٹھیک ہو گئے پھر بیمار ہو گئے جو بار بار بیمار ہو جاتے ہوں یا مستقل بیمار رہتے ہوں تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے کسرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو یا کسرت کے ساتھ پڑھا کریں شفا دینے والی ذات اللہ تعالی کی اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی یہ کچھ تحصولات ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو وہ دکھائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آئے ہیں اورنگی ٹاؤن ایل بلوک جامعہ مسجد عثمان غنی اس عثمان غنی میں شعبہ روحانی لاج کے تحت لگتا ہے روحانی لاج کا اسٹال اسٹال پر آنے والے پریشان حال اسلام بھائی دکھیار اسلام بھائی بیمار اسلام بھائی اپنی اپنی بیماریاں پریشان ہی ہوگا ذکر آگر روحانی لاج کے اسٹال پر کرتے ہیں اور کس طرح ان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات کیا نام ہے آپ کا محمد علی سلیم قادری اتاری سید فیاض الدین محمد سلطان اتاری سید عارف علی یہاں عثمانی غنی مسجد میں آپ کس سلسلے میں تشریف لیا تھے میں آئے تھا تاویزات لینے کے لیے میں تاویزات اس وقت لینے کے لیے آیا تھا میں گھرے لوں مسئلہ تھا اور اس وقت آیا تھا بیماری وغیرہ کس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے پہلے آپ نے تاویزات لیا ہے جی تاویزات میں نے لیا تھا مجھے بیماری کا طور پر تھا اس وقت میں نے تاویزات لیا میری چھوٹی بیٹی ہے تقریباً بیس سال کے اس کو جنات کا کچھ اثرات ہے یہاں سے تاویزات کاریہ سے بہت مائدہ پہنچا ہے اس معاملے میں آتے رہتے ہیں ہم دعا کراتے رہتے ہیں اور تاویز وغیرہ کٹواتے ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں ابھی بہت آرام ہے بہت بہتر ہے اس معنی کے نی کے بس سے میری والدہ کے ساتھ پرابلم تھی تقریباً ان کے شادی کے پہلے سے اثرات ہی معاملات تھے پھر اس کے باعث مختلف بیماری بھی ہوتی رہی تو ایک ٹائم ایسا آٹ اٹیک ہو گیا پھر وہ بیٹ سے بھی نہیں اٹھ پا رہی دی نہ چل پا رہی دی نہ بول پا رہی دی پھر یہ کہ اللہ کی کرم نوازی نبی پاک کا صدقہ مرشد کا فیضان ہے تاویزات یادتاریہ سے تاویز لینا ہوا اب الحمدللہ چلتی بھی اور ہم لوگوں کے لئے پھر ٹائم ہو گیا چار پانچ سال سے الحمدللہ یہاں سے ابھی کافی آرام ہے بچی کے ساتھ پلیٹ کا بھی عمل چلنا ہے تاویزات بھی ہیں یہی کاروبار کی تھوڑی بندشتی عملیات وغیرہ تھے اس سے لینا ہے اللہ تعالی کرم فرمائے تو پھر کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس سے جی الحمدللہ کافی بہتر ہے معاملات پروسس چل لیں جنید بھائی سے آپ کچھ اس حوالے سے معلوم کرنا چاہیں گے روحانی علاج جنید بھائی سے پوچھنا یہ چاہو گا کہ میرے تھوڑا حافظی کا معاملہ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا ہے جنید بھائی ان کی بیٹی کے ساتھ ہیں اسرات کے کچھ معاملات کارٹ کا عمل بھی چل رہا ہے اور تاویزات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور پانچ سال سے ان کا علاج سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ فائدہ بھی ہوا بستے سے ٹھیک ہے نا اب یہ کہ یہ جو کارٹ کا عمل یہ کب تک کروائیں کس وقت تک ان کو کارٹ کا عمل کروانا چاہیے یہ ارشاد فرما دیجئے ان کی بیٹی کے ساتھ جنید کے جو معاملات ہیں اس جنید کے اثرات سے نجات کا کوئی روحانی علاج اچھا سا بتا دیجئے سارے روحانی علاج اچھے ہیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کا کلام ہے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں ذہن مضبوط ہوگا حافظہ مضبوط ہوگا ذہنی کمزوری کو دور کرنے کا یہ وضیفہ ہے 786 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے اچھا دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو اسلامی بھائی تھے اثرات وغیرہ ہو چکے ہیں جنات کی شرارتیں ہیں اور یہ کارٹ کا عمل بھی کروانا ہے ماشاءاللہ فائدہ ہے مزید بہتری کی طرف آ جائے تو کارٹ کا عمل کب تک کروانا ہوا تا حصول شفا جب تک طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی جب تک اثرات کی کارٹ نہیں ہو جاتی جب تک آپ نے کارٹ کروانا ہے ہر گیارہ دن کے بعد کوشش کریں کہ روحانی علاج کے بستے سے کارٹ کروانا ہے آپ آ جائیں اسی طرح آن لائن بھی آپ کارٹ کا عمل صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری عمد کی غمخاری کرتی ہے تو روحانی علاج کے بستوں پر بھی کارٹ کا عمل کروا سکتے ہیں اور آن لائن بھی آپ کارٹ کا عمل کروا سکتے ہیں آن لائن کارٹ کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ویڈٹ کیجئے گا ہوم پیج پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اس میں کارٹ کا آپشن آپ کو مل جائے گا اور نام ولدیت عمر اور جو بھی مسئلہ ہے اور جس کی بھی آپ کارٹ کروانا چاہتے ہیں تو فارم سمیٹ کر دیجئے انشاءاللہ شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارٹ کا عمل کر دے گا اچھا دوسری بات آپ نے یہ بھی معلوم کی تھی کہ اثرات ہیں بچی کے ساتھ تو اثرات سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تو سورة المؤمنون کی جو آخری چار آیتیں ہیں وہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کریں بہت تو یہ پاورفل یہ زبردست یہ عمل ہے جن کے ساتھ جنات کی معاملات ہو جاتے ہیں شریر جنات جن کو تنگ کرتے ہوں آپ بیٹھ کر یہ پڑھیں صحیح تلفظ قوائل و مخارش کی درستی کے ساتھ وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسیبتم انما خلقناکم عبثم و انکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق یہ صورت المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں افحسیب تم سے لے کر خیر الرحمن تک یہ آپ آخری آیاتیں پڑھ کر بچی پر دم کریں اچھا اگر بلفظ نہیں پڑھ سکتے ایک تعدادیں نہیں پڑھی ہوتی اکرانے پر تو چلیں سو مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ بچی پر دم کرتے یہ وظیفہ کر لیں اچھا اسی طرح یا تو بچی کے پاس آپ آزان دے دیں انشاءاللہ کریم اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصلوں کی یہ اثرات یہ ختم ہو جائیں یہ تو وظائف آپ کو بتائیں پڑھنے کے لیے یہ آپ کریں گے لیکن تعویزات کے لیے آپ کو روحانی علاج کے بستوں پر آنا پڑے گا اچھا کارڈ کے عمل کے لیے آپ کو روحانی علاج کے بستوں پر آنا پڑے گا اس کی کارڈ بھی تو کروانا پڑے گی اور تا حصول شفا اس عمل کو جاری دیکھئے گا انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہو سورة المؤمنون کی جو آخری آیات میں نے عرض کی نافہ حاصل سے لے کر یہاں تک یہ چار آیت پڑھنی ہے تو یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی سورة المؤمنون کی آخری آیات پھر آزان اور پھر یہ سو مرتبہ یہ تین چیزیں پڑھ کر یہ کرنی ترکیب بنا انشاءاللہ کریم ہر طرح کی اثرات سے حفاظت رہے اچھا یہ میسید میں بارا ناظرین کے کافی سارے لیکن سلسلے کا وقت اختتام کے جانب اللہ پاک ہم سب کے آج کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یا اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دخدر دور فرما دے یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما قرصداروں کو بارے کرسے خلاصی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک جو مسلمان فرما رزق حلال میں برکتیں عطا فرما جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما بے برکتیاں دور فرما دے تنگ دستیاں دور فرما دے یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہبارہ بنا یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے یا اللہ پاک تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے یا اللہ پاک تو ہی مشکلات کو دور فرمانے والا ہے تو ہی غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے یا اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفے آزمائشے دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے سب پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ پاک ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت 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 اور سلامتی نصیب فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری عارض و حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن بجلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما